اسلام علیکم دوستو آج ہم جس بائک کا ریویو کریں گے وہ ہے ہنڈا کی بائک ہنڈا 150 سی بی ون ففٹی تو ہنڈا کا یہ کافی اچھا بائک ہے جو اس کے سب سے مین فیچر ہے وہ اس کی سسپنشن ہے بہت اچھی ہے پاور میں کافی اچھا ہے آپ اگر لانگ ٹور کرنا چاہتے ہیں تو لانگ روڈ کے لیے ایک بیسٹ بائک ہے تو ہم جو عام طور پر لانگ ٹور کرتے رہتے ہیں تو اس میں جو اس کی ڈرائیب کا ایکسپیرنس رہا ہے وہ ہمارا کافی اچھا رہا ہے ہنڈا کے جو بائک ہے یہ اس کی فرنٹ سائٹ پر ڈسک بریک ہے اور ڈسک بریک ویسے اگر دیکھا جائے تو وائی بی آر یا جامعہ کے نصبت اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اس کی بیٹ کوالٹی تو اچھی ہے لیکن بریکنگ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جو وائی بی آر یا وائی بی جی ہیں ان کی بریکنگ فرنٹ بریک جائے اور ڈسک والی وہ بہت اچھی ہے اور باقی اوورال یہ ہر لحاظ سے ان سے بہتر ہے بائک مطلب پاور میں وائی بی آر سے بہتر ہے اور ویسے بھی وان فیفٹی ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ کافی اچھی بائک ہے تو لانگ ٹور کرنے والوں کے لیے ریکومنڈڈ بائک ہے بہت اچھی بائک ہے سسپنشن آپ کو اس کی بہت اچھی ملے گی پرائیس رینج اس کی کافی زیادہ ہے یہ تقریباً ساڑھا تین ڈھاک سے اوپر ہی ہے آج کل تو اور بھی مزید بہنے کے مکانات بھی ہیں لیکن باہر کاف اگر آپ سیکنڈ ڈ لیں تو یہ ایک مناسب رینج میں ریزینیبل پرائیس بھی مل جاتی ہے تو ٹور کے لیے لانگ رائب کے لیے ایک بیسٹ بائک ہے اس پر سیٹنگ کپیسٹی بھی زیادہ ہے تین بندے رام سے بیٹھ سکتے ہیں جو جاما وائی بی آر یا وائی بی جی ہیں ان میں یہ پرابلم آتا ہے کہ دو سے زیادہ بندے ان پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو ویٹ میں بھی اس سے زیادہ ہے تو اس لحاظ سے یہ اس کی روڈ گریپ اور ہر لحاظ سے وہ کسی نے کسی ہاتھ تک وائی بی جی سے بہتر ہے اور اگر کمپیریٹیو لی دیکھا جائے پرائیس رینج میں تو زیادہ طور پر مجھے جو جاما ہے وہ تھوڑا سا زیادہ پسند ہے اور اپنی اپنی چائے سکھ ہوتی ہے تو جاما ذرا زیادہ پسند ہے بارکہ آپ یہ بھی ایک اچھی بائی کا ڈرائیب کے لیے ہیں